گزشتہ ایک سو پچاس دنوں سے غزہ پر بمباری جاری ہے اور گزشتہ طویل عرصے سے مسلسل اسرائیل وہاں موت برسا رہی ہے اب تک ہمارے اکتیس ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں گیارہ ہزار بچے شہید ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مائے بینے اور بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں اور اکتر ہزار سے زیادہ ہمارا بھائی اور بینے اور بچے اس وقت زخمی پڑے ہیں ہم حیران ہیں کہ ساری دنیا اس مجبور قوم کی تباہی اور بربادی اور نسل کشی کا یہ تماشا دیکھ رہی ہے ہم دوسروں سے کیا گلہ کرے خود ہماری اسلامی ممالک اور او آئی سی نے بے غیرتی کا بے حصی کا چادر اڑ کر تماشا دیکھنے پر یا چند مضمتی قراردادیں پاس کرنے پر اکتفاہ کیا ہے دنیا کے ذرائع ابلاغ نے بھی اس ظلم اور اس جبر پر پردہ ڈالنی کی برپور کوشش کی ہے لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی داستانیں اور اس کے واقعات ساری دنیا کو پہنچ رہی ہے ایک طرف اسلامی دنیا اور مغربی دنیا کی بے حصی ہے اور دوسرے طرف عالمی انسانیت کی بیداری ہے کہ لاکم پر مشتمل جلوس برلن میں پرانس میں برطانیہ میں اور امریکہ میں نکالے گئے گزشتے دنوں خود امریکن ائر پورس کے ایک سینئر ائر مین ایرون بشنل نے اسرائیلی سپارت خانے کے سامنے اپنے آپ کو جلایا اپنی اوپر تیل ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور اس سے پہلے دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے غزہ پر اور پلسطینیوں کے نسل کشی جو کر رہا ہے اس پر احتجاجاً میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں اس سے ایک سال قبل جارجیا میں بھی اسرائیلی کونسل خانے کے سامنے اسی طرح ایک آدمی نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو جلایا ان حالات میں اسلامی دنیا اب بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اوائی سی نے اب بھی امریکہ سے اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ امریکہ نے خود اسرائیل کی حمایت میں اور فلسطینیوں کی مضمت میں چون قراردادوں کو ویٹو کر لیا ہے ایک آزار سے زیادہ قراردادیں ان کے حق میں پاس ہو گئے ہیں لیکن یہ مغربی دنیا ہے کہ جو اپنے ہاں جانوروں کا اور پرندوں کا بھی حقوق کی بات تو کرتا ہے لیکن فلسطینیوں کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے ساری دنیا انسانی حقوق کے انجمن اور تنظیمات گنگی بہرے اور اندے بن گئے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا غزہ میں اس نسل کشی پر خاموشی اختیار کر کے خاص کر مسلمان دنیا اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی مراس ہے یہ حضرت ابو صلاح الدین عیوبی کی مراس ہے پنرہ جگہ انہوں نے پنرہ جھنگیں صلاح الدین عیوبی نے فلسطین کے آزادی کے لئے لڑی تھی اور ہر جنگ میں جانے سے قبل وہ اپنے ساتھ ایک ممبر ساتھ رکھ دیتے تاکہ جس طن ہمیں فتح نصیب ہو تو یہ ممبر ہم وہاں نصب کریں گے سولوے جہاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی دی لیکن انیس سوالتالیس میں برطانیہ نے اس علاقے کو چوڑا اور بھاری رشوت اور پیسوں اور دولت کے بدلے میں انہوں نے یہ علاقے یہودیوں کے حوالی کیا لیکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں پلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے گزشتہ چیتر سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہودی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے ہزاروں اور لاکوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شہادت دی ہیں لیکن مسجد اقصہ کی تحفظ کو برقرار رکھا ہے لمحہ موجود میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی بمبار تیاریں بمباری کر رہے ہیں ہیلیکاپٹرز استعمال کر رہے ہیں ہسپیٹلز میں ٹینک داخل ہو گئے ہیں مریضوں کے اوپر ان کے ٹینک چڑے ہیں بچے مائے اور بہنی اور بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں لیکن عالمی اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح خاموش ہے نہ پاکستان کچھ کر رہا ہے نہ ترکی کچھ کر رہا ہے نہ انڈینیشیا کچھ کر رہا ہے نہ سعودی عرب اور عرب دنیا کچھ کر رہے ہیں ان حالات میں جماعت اسلامی نے ڈے ون سے فلسطینیوں کے حمایت میں غزہ کو بچانی کیلئے اپنی جدوجہت کا اعلان کیا ہے الیکشن سے قبل ہم نے کراچی میں اسلام آباد میں لاہور میں پشاور میں بڑے بڑے مارچز کیے ہیں بین الاقوامی سطح پر جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد کا مارچ سب سے بڑا مارچ تھا لیکن الیکشن کے دنوں میں ہماری قوم کچھ اور طرف متوجہ ہو گئی اور جو سب سے اہم ایشو عالمی اسلام کا ایشو اس امت کا ایشو فلسطین کا ایشو وہ ہمارے آنکھوں سے غائب تھا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسلام کو بیدار کرنے کے لیے امت مسلمہ کو جگانے کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی جدوجہت کا آغاز کر لیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے اور رفع کے بارڈر کے ساتھ ہمارے کیمپ لگے ہیں تقریباً پونے دو عرب تک اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے لیکن ایک انجیو یا ایک رفعی تنظیم اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی ہے جب تک ریاست اس کام میں انوال نہ ہو ہمارا یہ خیال تک الیکشن کے بعد جو نئی حکومت بن گئی ہے وہ سب سے پہلا کام غزہ کو بچانے کے لیے ایک روڈ میپ دے گی لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری سملی میں لوگوں نے لوٹے اٹھائے ہیں گڑیاں اٹھائیں ہیں بوٹ اٹھائیں ہیں اور گالم گلوچ سے اس کا آغاز تو ہوا ہے لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے اور غزہ کو بچانے کے لیے کوئی روڈ میں حکومت کے سر طرف سے اب تک سامنے نہیں آئی ہے ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اٹمی پاور ہے پاکستان عالم اسلام کا ایک قائد ملک ہے پاکستان سے پوری مسلم دنیا کے بے انتہا امید وابستہ ہے ہمیں اس قضیے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم اور جبر پر خاموش نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے اور ہم نے اپنی حصے کا فرض ادا کرنا ہے جماعت اسلامی نے اس لیے توے کیا ہے کہ ماضی میں جس طرح ہم نے دنیا بر کے سپیروں سے ملاقاتی کی سفارت خانوں میں جا کر ہم نے ان کے سامنے فلسطین کا کیس رکھا اسلامی ممالک کے سپیروں سے ملے ہیں ہم انشاءاللہ یہ جدوجہت بھی جاری رکھیں گے اور ایک بار پھر ہم نے دس مارچ کو اتوار کے دن دو بجے اب پارا چوک سے امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں تمام اسلام آباد کے لوگوں سے بذرگوں اور نوجوانوں سے ماں اور بینوں اور بیٹیوں سے زلپنڈی کے لوگوں سے اور آس پاس کے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دس مارچ دو بجے اب پارا چوک پہنچ جائیں تاکہ ہم اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کریں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر اللہ کی طرف سے جو فرض آئد ہوا ہے اس پرس کو نبانی کی کوشش کریں ہم امت ہونے کے ناتے امت ہونے کے ناتے عالمی اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں خاص کر سعودی عرب سے اپیل کرتے ہیں ترکی سے اپیل کرتے ہیں ایران سے اپیل کرتے ہیں انڈونیشیا سے اپیل کرتے ہیں پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر غزہ کو بچانے کے لئے عملی اقدامات کرے امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیا ہے ہمارے ساتھ چورتر لاکھ اسلامی افواج موجود ہے ہمارے ساتھ پونے دو عرب ہم امتی موجود ہے ہمارے ساتھ وسائل موجود ہے تو چیسی لاکھ اسرائیلیوں نے ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لئے جو قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس سازش اور ان مصوبے کو وہاں ناکام نہیں بنایا تو ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لئے وہ آگے بڑھیں گے مصر کی طرف بھی بڑھیں گے ترکی کی طرف بھی بڑھیں گے شام کی طرف بھی بڑھیں گے مدینہ منورہ کی طرف بھی بڑھیں گے اس لئے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ موجود ہے اس میں تمام ممالک شامل ہیں میں اپیل کرتا ہوں اپنی قوم سے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ہم عبادات میں مصروف ہوں گے اور وہاں کے لوگ اسی طرح اسرائیلی بارود میں جلیں گے اور وہاں کے لوگ اس لئے چیخ اور بقا کر کے رہیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اسی طرح ایک بار پھر ہم مظلوموں کے ساتھ کرے ہیں ہم مالی امداد اور تعاون بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی عالم اسلام اور عالم انسانیت کو بیدار کرنے کے لئے ہم دس مارچ کو احتجاج بھی کریں گے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ دس تاریخ کو دو بجے اب پارہ چوک میں میں خود آپ سب کا استقبال کروں گا آپ کا انتظار بھی کروں گا اور ہم نے مل کر اپنے غزہ کے مسلمانوں کو بچانی کے لئے اس مارچ میں شریک ہونا ہے دیکھئے ایک پولیٹیکل اور سیاسی ورکر کی طور پر جماعت اسلامی کے ایک زمدار کی طور پر میں نے اس قوم کی نمائندگی کی میں نے ایران کا دورہ کیا میں نے ترکی کا دورہ کیا ہم نے قطر کا دورہ کیا یہاں کے سپیروں سے ملاقاتیں کی اور ہر دروازے پر جا کر ہر در پر دستک دے کر ہم نے عالمی انسانی ضمیر کو اور خاص کر مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہکمران اب تک سوئے ہیں عالمی ضمیر اب تک بیدار نہیں ہوئی لہٰذا ہم نے اپنی حصے کا شمروشن کرنا ہے اپنے اپنی حصے کا فرض ادا کرنا ہے اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کی حضور پیش ہو تو ہم یہ بتا سکے کہ اے میرے رب جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم کر اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی میں پاکستان کے انٹلیجنشیا سے بھی اپیل کرتا ہوں میں خاص کر میڈیا کے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں میں پاکستان کے صاحب سروت لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں پاکستان کے ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکر سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر طرح کے تاثبات ایک طرف رکھ کر فلسطین کو بچانی کے لیے جماعت اسلامی کے اس جدوجہت کا حصہ بنے بہت بہت شکریہ اس بات کو اسی ٹائم یا اسی دن تحریک انصاف نے بھی پورے پاکستان میں مظاہرے کا علاق کر رکھا ہے اسلام آباد سبید ریزارٹ سیٹو کے والے سے اس دن آپ کا بھی ہو گا یہ مظاہرہ تو کیا آپ ایک ہی ساتھ مظاہرے میں ان کو بھی دعوت دیں گے اور دوسری بات محمود عصد زئی آپ کے دوست ہے کھڑے ہوئے ہیں مورل سپورٹ ہے آپ کی آپ ایمان میں تو نہیں ہیں ٹکہ خان صاحب میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوکل مسائل ہے جزوی مسائل ہے اس کو آج چھوڑے اس پر ہمیں کل بات کروں گا پرسوی بات کروں گا مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن آج کا دن میں نے فلسطینیوں کے نام غزہ کے نام اس پرس کانفرنس کا احتمام کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس پرس کانفرنس کو کل کرنی کے لیے امریکی سپارت خانہ حرکت میں آئے گا اس کے اہمیت کو کم کرنی کے لیے بہت سارے ان کے وفادار حرکت میں آئیں گے لیکن میں آپ لوگ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک مشترک ایشو ہے اس لیے اس کو ادھر ادھر لے جانے کی بجائے اسی پر پوکس کر لے یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میری اوپر اور فلسطینیوں کی اوپر غزہ کی اوپر باقی آپ ہمارے دوست ہیں اس پر اس کانفرنس کے بعد جتنے سوالات آپ کرنا چاہے میں آپ کے ساتھ ہو آپ ان کا غم نہ کریں ہمارا روٹ معلوم ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں باقی جماعتوں کے لوگوں غیر جانبدار لوگ ہو سیول سوسائٹیز کے لوگ ہو میں تمام کو دعوت دیتا ہوں سب آ کر اس پروگرام کا حصہ بنے تین سو پین ساٹھ دن ہم سیاست کرتے رہیں گے لیکن دس مارچ ہم نے توے کیا ہے اہل پلسطین کے نام باقی بات ہے ہم دس تاریخ کو آپ کو بتائیں گے کچھ اس دن کے لیے رہنے دیں نوید باقی بات ہے ن glitter وسشم ترجمات کے لئmbة زیادہ ننجه زیادہ رہيہ